ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس خالق کائنات نے مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کی غرص سے بنایا عبادتوں کی قبولیت کے میزان میں یہ چیز لازمی رکھی کہ ہر عبادت اس کی رضا کے لیے ہو اس کی خوشنودی کے لیے ہو جو بھی عبادت اللہ کی رضا مندی کے لیے نہ ہو اس کی مرضی اس کی خوشنودی کے لیے نہ ہو وہ عبادت قبول نہیں ہے ہر عبادت کے لیے نیت چاہیے بغیر نیت کے کوئی عبادت قبول نہیں ہے جیسے پانی کا ایک ہوا ہے سومنگ پل ہے سومنگ پل ہے جمعہ کا دن ہے دس بجے کوئی انسان سومنگ پل میں ڈپکی لگاتا ہے ڈائی مارتا ہے باہر آتا ہے تو کیا اس کا غسل ہو جائے گا نہیں ہوگا جب تک کہ نیت نہ ہو اسی طرح ہم نماز کے لیے آتے ہیں مغرب کی نماز کے لیے ہم آئے خاص کر بچے نوجوان جو بھی ہیں نماز کے لیے ہم آئے دل میں کوئی نیت نہیں ارادہ نہیں بس ایک روٹینی طور پر آپ کھڑے ہوگئے تو آپ کی نماز نہیں ہے آپ ورزش کر رہے ہیں آپ ورزش کر رہے ہیں آپ جم خانے میں ہیں کوئی بھی عبادت بغیر نیت کے قبول نہیں ہے بغیر نیت کے کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں ارادہ ہونا چاہیے نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اور کوئی بھی نیت بغیر اخلاص کے قبول نہیں ہے نیت ہے ارادہ بھی ہے اگر وہ نیت خالص نہیں ہے اللہ کے لیے تو نیت بھی بیکار ہے اگر نیت میں ملاوٹ آ جائے اسے دکھاوا بولتے ہیں تو لہذا بغیر کسی نیت کے کوئی عبادت قبول نہیں اور نیت اخلاص کے بغیر قبول نہیں اگر عبادت میں نیت رو اخلاص ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت نہ ہو وہ بھی قبول نہیں اگر کوئی انسان نیت ہے اخلاص بھی ہے محبت ہے زور کی نماز پانچ رکعت پڑتا ہے قبول ہے نہیں ہے کہہ رہے مجھے محبت ہے نماز سے قبول نہیں ہے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت پیروی نہ ہو اتباع نہ ہو تو لہذا کوئی بھی عبادت نیت کے بغیر قبول نہیں کوئی نیت اخلاص کے بغیر قبول نہیں کوئی عبادت نیت ہو اخلاص ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ ہو تو بھی قبول نہیں ہے